سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہم ساری زندگی عبادتیں کریں سجود کریں رکوع کریں لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے بہت محرومی کی بات ہے اور اللہ کی معاملات بہت نازوک ہیں بہت نازوک ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسے کو کفر پر موت دی ہے تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا میں حیران تھا ایک دن ماں آئیشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا تو عزت آئیشہ صدیقہ کہتی ہے دعا میں کہتی ہے روز آنا کا معامل ہے کہ کاش آئیشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی یعنی سوچیں وہ آئیشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت پہ بھی میرے ساتھ ہو وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری سوچیں ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور گوصل آزم دستگیر جیسا والی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا ہے میں واقعات کی طرف نہیں جاتا سی میں آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدیس نے اپنے وقت کے محدیس آزم نے بہت بڑے محدیس عظیب محدیس نے ایک عیسائی کو سیو اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ تو اس سے بہتر میں ہوں تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا امام سفیان سوری جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی امام سفیان سوری بہت بڑے سوفی ہیں فقی ہیں محدیس حالی میں ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں ان کے شاگیردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راست کیا ہے کسی کو نہیں بتاتے تھے ایک شاگیرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کا حضرت ہم اس لئے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو ہم صرف اس لئے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے پچانس سال تک دمشکو کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پچاس سال تک حدیث پڑھائی لیکن گیارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی محدث کہتی رہی خطیب کہتی رہی علامہ کہتی رہی دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی لیکن پچاس سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گیارنٹی نہیں ہے اعتمیدان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پریزگار جس کے تقوی پریزگاری پر ہم متاثر رہے جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گیارنٹی نہیں ہے تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا تارے ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی اور تٹ وہ جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی حواظ تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست احباد تھے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنے ایک شخص گسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا جب وہ مرا تو کافی روکے مرا جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا علم تھا میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہیں ہمارا حال کیا ہے ہماری نمازیں کہاں ہمارے روزیں کہاں اور ہم کا یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا امام قاضی عیاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا بہت کٹھی نے وفا کی رہے ہیں حضرت امیر خوصلوں نے کہا ہے نا بہت کٹھی نے دگر پر گھٹکی میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکہ نہیں کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا فرمایا جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لائے گا میری بارگاہ میں میں اس کو بخشوں گا بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو بری موت وہ نہیں ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے بری موت وہ بھی نہیں ہے جس میں لاشا سڑ جائے بری موت وہ ہے جو کفر پر ہے بری موت وہ ہے لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے جبکہ بری موت کفر کی موت ہے اللہ رحم و کرم فرمائے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے امام احمد رضا مودی سے بریلوی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے ولیوں سے ملاقات کی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں نے سوچا کہ اب ولی سے ملا ہو تو دعا کیا کراؤں تو کہا بس میں ایک ہی دعا کراتا تھا کہ دعا کریں میرا خاتم ایمان پر یعنی ایمان پر خاتمہ کتنی قیمتی شہر کا نام کتنی قیمتی چیز کا نام آپ بار بار سن چکے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا اگر اللہ خوفیت تدبیر فرمائے تو نبی کا بیٹا بھی کافی رو کر مرتا ہے کنان کی شکل میں نو علیہ السلام کا بیٹا تو کافی رو کر کی مرتا حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کافی رو کر مری حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کافی رو کر مری اللہ ہمارے حال پر رہے ہیں فرمائے ہاں اب ایمان پر خاتمے کی کچھ علامتیں وہ بھی سن لیں کیونکہ تصویر کا ایک روک سن کر کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں جو ہمیشہ باوضو رہے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ باوضو دکھاوے کے لئے نہیں اللہ کے لئے جو وضو میں ہمیشہ مسواک کرے وہ کلمہ کپڑتے پڑتے جائے گا اور ایک مضبوط نسخہ بتا دوں نماز کی پابندی کرے ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ گسل جنابت جلدی کرے ایمان پر خاتمہ ہوگا کسی کا دل نہ دکھا ایمان پر خاتمہ ہوگا اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا سمجھے ایمان پر خاتمہ ہوگا کسرس سے تلاوت قرآن کرے ایمان پر خاتمہ ہوگا لیکن یہ سب سے مضبوط جڑ سب سے مضبوط جڑ بتا دوں حضور نے گیارنٹی دی سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہلِ بیت سے سچی محبت کی مم مات حبی آلِ محمد مات شہید سری ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا لیکن جس